ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے والطور قور کی قسم و کتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی فی رق منشور جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے والبیت المعمور اور بیت المعمور کی والسقف المرفوع اور بنند چھت کی والبحر المسجور اور سلگائے جانے والے سمندر کی تفسیر سرات الجنان وطور پور کی قسم یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمویا اس پہاڑ کو یہ عظمت اس لئے حاصل ہوئی کہ وہاں کلام الہی سنا گیا اور اسے اللہ تعالی کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر اور پہاڑ کو اللہ تعالی کے نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے وہ کتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم لکھی ہوئی کتاب کے مستاق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد طورت ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر مراد ہیں اور اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے ترجمہ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے اور ہم اس کے لئے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب سے قرآن پاک مراد ہے وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ اور بیتِ مَعْمُورِ کی قسم بیتِ الْمَعْمُورِ ساتھویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز ستر ہزار فرشتے اس میں تواف اور نماز کے لئے حاضر ہوتے ہیں پھر کبھی انہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملتا بلکہ ہر روز نئے ستر ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں حدیثِ معراج میں صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ تاجدارِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج خیرات ساتھویں آسمان میں بیت المعمور کو مرحضہ فرمایا تھا چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میرے لئے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ بیت المعمور ہے اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کے پھر کبھی باری نہیں آتی اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم اس چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لئے چھت کی طرح ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مر بھی ہے کہ اس سے مراد عرش ہے جو جنت کی چھت ہے والبحر المسجور اور بھڑکائے جانے والے سمندر کی قسم مر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن تمام سمندروں کو آگ کر دے گا جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے ما له من دافع اسے کوئی ٹالنے والا نہیں تفسیر صراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم ارشاد فرما کر جن کا ہم نے کل تذکرہ سنا اپنی قدرت کی عظمت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب عز و جل کا وہ عذاب جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے آخرت میں ضرور واقع ہونے والا ہے اور کوئی اسے ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں اس غرص سے حاضر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ وطپور کی تلاوت فرمائی اور جب اس مقام پر پہنچے تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت ایمان قبول کر لیا آیت ان عذاب ربک لواقع پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت ان عذاب ربک لواقع تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا اور اس کی وجہ سے بیس دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی اس سے معلوم ہا کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالی کے عذاب کا دکھ رہے ان کی تلاوت کرتے وقت اللہ تعالی کے عذاب سے ڈر جانا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی آیات کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل میں اللہ تعالی کے عذاب کا خوف پیدا کریں اور خود کو عذابِ الہی سے ڈرائیں جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں تفسیر سراط الجنان یوم تومور سماء مورو جس دن آسمان سختی سے ہلے گا ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عذاب نازل ہونے کا وقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ عذاب اس دن ضرور واقع ہوگا جس دن آسمان چکی کی طرح گھومیں گے اور اس طرح ڈولنے لگیں گے جس طرح کشتی اپنے سواروں کے ساتھ ڈولتی ہے اور ایسی حرکت میں آئیں گے کہ ان کے اجزاء بکھر جائیں گے اور پہاڑ تیزی سے ایسے چلیں گے جیسے کہ غبار ہوا میں اڑتا ہے اور یہ قیامت کے دن ہوگا فَوَيْلُوِي يَوْمَئِذِ تو اس دن خرابی ہے ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن وہ عذاب واقع ہوگا تو اس دن ان لوگوں کے لئے خرابی ہے جو دنیا میں اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور وہ اپنے کفر و باطل کے شغل میں پڑے کھیلتے رہے يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَاعَا جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکلا جائے گا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے اَفَصِحْرٌ هَذَا أَمَلْتُمْ لَا تُبْزِرُونَ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا اِسْلَوْهَا فَاسْمِرُوا اَوْ لَا تَسْمِرُوا سَبَاءٌ عَلَيْكُمْ اس میں داخل ہو جاؤ تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب تم پر برابر ہے اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے تفصیل سراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے رسولوں کو جھٹلانے والے جس دن جہنم کے طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے اور جہنم کے خواجن کافروں کے ہاتھ گردنوں پاؤں اور پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے اور انہیں مو کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے تو اس دن ان کے لئے خرابی ہے اور جب وہ آگ میں پہنچ جائیں گے تو جہنم کے خواجن ان سے کہیں گے یہ وہ آگ ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا یہ ان سے اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کر دی ہے اور ان سے کہا جائے گا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ تو اب چاہے اس عذاب پر صبر کرو یا نہ کرو سب تم پر برابر ہے نہ کہیں بھاگ سکتے ہو اور نہ عذاب سے بچ سکتے ہو اور یہ عذاب تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کفر و تکذیب کرتے تھے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ بے شک پرحزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے فَاكِهِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبْهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اپنے رب کی عطاوں پر خوش ہو رہے ہوں گے اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا دیا اپنے عمال کے بدلے میں خوشکبار نعمتیں کھاؤ اور پیو وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم نے بڑی آنکھواری حوروں سے ان کا نکاح کر دیا تفسیر سرات الجنان کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد اب اہد ایمان کی جزا بیان فرمائی جا رہی ہے چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک کفر اور گناہوں سے بچنے والے آخرت میں باغو اور نعمتوں میں ہوں گے اور اپنے رب عزوجل کی عطا کردہ نعمتوں کرامتوں اور اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ انہیں ان کے رب عزوجل نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے ان عمال کے بدلے میں جنت کی خوشکوار نعمتیں کھاؤ اور پیو جو تم نے دنیا میں کیے کہ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کی وہ جنت کی نعمتیں کھانے کے وقت قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیاں لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم نے بڑی آنکھ والی حسین ہوروں کو ان کی بیویاں بنا دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی کل امرئن بما کسب رہین ہر آدمی اپنے عمال میں گروی ہے تفسیر صراط الجنان والذین آمنو اور جو لوگ ایمان لائے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اس اولاد کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے کہ اگرچہ باپ دادا کے درچے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرمائے گا اور ان والدین کے عمل کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی بلکہ انہیں ان کے اعمال کا پورا ثواب دیا جائے گا اور اولاد کے درجے اپنے فضل و کرم سے بلند کیے جائیں گے اس آیت سے ثابت ہوا کہ جنت میں اولاد کو ان کے ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا کہ ماں باپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اولاد کے درجات بلند فرما دے گا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ مقبول ہے کل امرئیم بیما کسبہ رہین ہر آدمی اپنے عمال میں گروی رکھا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کافر اپنے کفری عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر دائمی طور پر ایسے قید ہے جیسے وہ چیز جسے رہن رکھا ہوا ہو جبکہ مومن اپنے عمل کی وجہ سے دائمی طور پر جہنم میں گروی نہیں رکھا ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے عمال میں گروی رکھی ہے مگر دائیں طرف والے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِحَدٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پھلوں اور میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی تفسیر سراط الجنان اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا لکر فرمایا جن کا اہلِ ایمان سے وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں پھل میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے وہ محیہ کر کے ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اہلِ جنت پر اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوگا کہ ان کی نعمتیں دم بدم بڑھتی ہی جائیں گی کبھی کم نہ ہوں گی جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات تفسیر سراط الجنان یعنی جنتی لوگ جنت میں شراب کے ایسے لذیذ اور پاکیزہ جام ایک دوسرے سے ہنسی خوشی لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات جیسا کہ دنیا کی شراب میں ترہ ترہ کی خرابیاں تھیں کیونکہ جنت کی شراب پینے سے نہ عقل ظاہر ہوتی ہے نہ عادتیں خراب ہوتی ہیں نہ پینے والا بہدہ بکتا ہے اور نہ گناہگار ہوتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمَّ مَكْنُونَ اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل جنت کے خدمتگار لڑکے ان کے خدمت کے لیے ان کے ارد گرد پھریں گے اور ان کے حسن صفائی اور پاکیزگی کا یہ عالم ہوگا کہ گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے ایسے موتی ہیں جنہیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام ہزار سے کم نہ ہوں گے اور ہر غلام جدہ جدہ خدمت پر مقرر ہوگا اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر جنتی کو جنت میں خدمتگار ملیں گے چاہیں اس کا مرتبہ علا ہو یا نہ ہو وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِينَ يَتَسَاءَلُونَ اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسری کی طرف متوجہ ہوں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَوْنَ عَذَابَ السَّمُومُ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے تفسیرِ صراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں جنتی ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ وہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے اور کس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں سے سرفراز ہوئے یہ دریافت کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنے کیلئے ہوگا چنانچہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس اندیشے سے سہمے ہوئے تھے کہ نفس و شیطان ایمان میں خلل کا باعث نہ ہو جائیں اور نیکیوں کو روک لیے جانے اور بدیوں پر گریفت کیے جانے کا بھی اندیشہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت اور مغفرت فرما کر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا بے شک ہم دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اسی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے بے شک وہ احسان فرمانے والا مہربان ہے کہ جب کوئی اس کی عبادت کرے تو اسے ثوابتہ فرماتا اور جب کوئی اس سے دعا کرے تو وہ قبول فرماتا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی سیون میں جہنم کے جس گرم ہوا کے عذاب کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالی دنیا والوں پر انگلی کے ایک پورے کی مقدار گرم ہوا کے عذاب کو کھل دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں چل جائیں گی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ بے جہنم کی اس گرم ہوا سے پناہ طلب کیا کرے اس سے متعلق دو واقعات ملحظہ ہوں نمبر ایک حضرت مصروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اس آیت فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَبَقَوْنَ عَذَابَ السَّمُومِ کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی اے اللہ عز وجل ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے بے شک تو ہی احسان فرمانے والا مہربان ہے حضرت عباد بن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارکہ میں حاضر ہوا اور وہ اس آیت فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَبَقَوْنَ عَذَابَ السَّمُومِ کی تلاوت فرما رہی تھی یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رک گئیں اور اللہ تعالی کی بارکہ میں گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگنے لگیں اور دعا کرنے لگیں اس دوران میں بازار کسی کام سے گیا اور جب اپنا کام پورا کر کے واپس لوٹا تو ابھی تک حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ گرم ہوا کے عذاب سے پناہ مانگ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اللہ تعالی ہمیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھے اور اسے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ تور کی آیت نمبر پچیس تا ستائیس سے حاصل ہونے والی معلومات ان سے تین باتیں معلوم ہی نمبر ایک جنتیوں کو اپنی دنیاوی مصروفیات یاد ہوں گی جن کا وہ تذکرہ کریں گے نمبر دو اللہ تعالی کا خوف تقوی کی جڑھ ہے کہ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اس سے ڈرے نمبر تین دنیا کا خوف آخرت کی بے خوفی کا ذریعہ ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمِتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِنُ وَلَا مَجْنُونَ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون تفصیل صراط الجنان اس رکو میں کفار کی طرف سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کے جوابات بیان ہوئے ہیں ان جوابات کا اندازہ بیان دیکھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ اور آپ کی شان ظاہر ہوتی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو واضح نصیحت فرماتے رہیں اور کفار مکہ جو آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں اس وجہ سے آپ نصیحت کرنے سے باز نہ رہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ مبلے کو نیکی کی دعوت دینے کے دوران اگر لوگوں کی طرف سے تان و تشنی کا سامنا ہو تو اس سے دل برداشتہ ہو کر نیکی کی دعوت دینا چھوڑ رہی دینا چاہیے بلکہ اسے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں تفسیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کفار مکہ آپ کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے شاعر مر گئے اور ان کے جتھے ٹوٹ گئے یہی حال ان کا ہونا ہے اور وہ کفار یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے والد کی موت جوانی میں ہوئی ہے ان کی بھی ایسے ہی ہوگی تو اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں تم میرے انتقال کرنے کا انتظار کر رہے ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے چنانچہ یہ ہوا اور وہ کفار بدر میں قتل اور قید کے عذاب میں گریفتار کیے گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں کے ایسے فضول اعتراضات کو دفعہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجنون کاہن اور شاعر ہونے کی نفی فرمائی ہے ام تأمرهم احلامهم بہذا ام ہم قوم فاغون کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں تفسیر صراط الجنان ارشان فرمایا کہ کیا ان مشرقین کی عقلیں انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شاعر جادوگر کاہن اور مجنون کہنے کا حکم دیتی ہیں ایسا کہنا بالکل عقل کے خلاف ہے اور ان کی سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ مجنون بھی کہتے ہیں اور شاعر جادوگر اور کاہن بھی اور اس کے ساتھ اپنے عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں حالانکہ انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ کاہن شاعر اور جادوگر بہرحال عقل مند ہیں جبکہ مجنون تو بے عقل ہوتا ہے اور یہ عصاف ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے آخر میں شاعر فرمایا کہ ان کی عقلیں ایسا کرنے کا انہیں حکم نہیں دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں کہ دشمنی میں اندھے ہو رہے ہیں اور کفر و سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا يُؤْمِنُونَ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود ہی بنا دیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَوْدِقِينَ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں تفسیر صراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کفر مکہ یہ کہتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل سے قرآن بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بات نہیں جیسی یہ گمان کر رہے ہیں بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ کفار ایمان نہیں لاتے اور ان اعتراضات کا باطل ہونا جاننے کے باوجود دشمنی اور نفس کی خباست کی وجہ سے ایسے اعتراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان کے خیال میں قرآن جیسا کرام کوئی انسان بنا سکتا ہے اور یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو بنا کر لے آئیں جو حسن و خوبی اور فساحت و بلاغت میں اس کے مثل ہو ام خلق من غیر شیئن ام ہم الخالقون کیا وہ کسی شیئے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں تفسیر سراط الجنان جب کفار مکہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں شاعر کاہن اور مجنون کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے مشرقین کی تقذیب کے باطل ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے پر دلائل ارشاد فرمائے اور سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتداء فرمائی گویا کہ ارشاد فرمایا کہ اے کافروں تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید اور حشر و نشر کی بات میں کیسے جھپلاتے ہو حالانکہ ان کی سچائی کی دلیل جو تمہاری اپنی ذات میں موجود ہے تم غور کرو کہ کیا تم ماں باپ سے پیدا نہ ہوئے اور کیا تم بے جان اور بے عقل ہو کہ جن پر حجت قائم نہ کی جائے ایسا تو ہرگز نہیں ہے یا کیا تم نطفے سے پیدا نہیں ہوئے اور کیا تمہیں خدا نے نہیں بنایا یا تم خود ہی اپنے خالق ہو کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی بنا لیا ہو اور جب یہ بھی محال ہے تو لا محالات تمہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور جب تم یہ اقرار بھی کرتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کو پوچھتے ہو اور کیا وجہ ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور جزا و سزا کا انکار کرتے ہو یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے تفسیر صراط الجنان اس آیت میں ایک اور دلیل ارشاد فرمائی کہ کیا آسمان اور زمین ان مشرکوں نے پیدا کیے ہیں جب یہ بھی نہیں اور اللہ تعالی کے سوا آسمان اور زمین پیدا کرنے کی کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا تو کیوں یہ لوگ اس کے عبادت نہیں کرتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالی کی توحید اور اس کی قدرت اور خالقیت کا یقین نہیں کرتے اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو ضرور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ الْمُسْتَيْطِرُونَ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ بڑے حاکم ہیں تفسیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے پاس آپ کے رب عز و جل کے رزق اور اس کی رحمت وغیرہ کے خزانے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں اختیار ہو کہ جہاں چاہیں خرچ کریں اور جسے چاہیں نبوت دیں اور جسے چاہیں نبوت سے محروم کر دیں یا وہ بڑے حاکم اور خود مختار ہیں کہ جو چاہیں کریں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ کفار کا حال تو یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے کنجوسی کی وجہ سے انہیں روک لیتے جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ترجمہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے اور آدمی بڑا کنجوس ہے اَمْ لَهُمْ سُلَّ مُنْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں فَلْيَأْذِمْ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْفَانِ مُبِينَ اگر اے چاہے تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے تفسیر سراط الجنان ارشاد فرمایا کہ یا ان مشرقین کے پاس کوئی سیڑھی ہے اور وہ آسمان کی طرف لگی ہوئی ہے جس پر چڑھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پہلے حرق ہوگا اور کس کی فتح ہوگی اگر انہیں اس بات کا دعویٰ ہو تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صداقت پر دلیل پیش فرمائی ہے اَمْ لَهُ الْمَنَادُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں تفسیر سراط الجنان اس آیت میں کفار کی حماقت اور بےوقفی کا بیان ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ بیٹیوں کو وہ خود اپنے لیے برا جانتے ہیں جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا ترجمہ اور جب ان میں کسی کو اس چیز کی خوشخربی سنائی جائے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف کیا ہے تو دن بھر اس کا مو کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے یا تم ان سے کچھ عجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تعوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں تفسیر سراط الجنان کفار نے شریعت کے احکام کو پسے پشت ڈالا اور اپنی عقل کے مطابق جو انہیں اچھا لگا اس کی پیروی کی تو اللہ تعالی نے ان سے اشارت فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے شریعت کے احکام پسے پشت ڈالنے پر اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ دینے پر اُبھارا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تعلیم دینے پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ اس کی وجہ سے تم تعوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہو اور اس بوجھ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے جب یہ بھی نہیں ہے تو پھر اسلام قبول نہ کرنے کا تمہارے پاس کیا عذر ہے اس سے معلوم ہوا کہ دین کے احکام پر عمل نہ کرنا اور اپنی عقل کے مطابق جو اچھا لگے اس کی پیروی کرنا کفار کا طریقہ ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے اور خود کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ دین کے وہ احکام جو ان کی عقل کے ترازو پر پورے نہیں اترتے ان کا مذاق اڑاتے انہیں انسانیت کے برخ خلاف بتاتے اور قرآن و حدیث کی غلط تفسیر و تشریح کر کے اپنی طرف سے احکام گھڑتے اور اسے دین اسلام کی تعلیمات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سریم اتا فرمائے اور اپنی اس روش کو ترک کر کے اس طریقے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھتے ہیں تفسیر سراط الجنان یعنی شریعت کے احکام پس پشت ڈالنے والے مشرقین کے پاس کیا غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے وہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے اور اٹھے بھی تو انہیں عذاب نہیں لیا جائے گا جب یہ بات بھی نہیں تو وہ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے ہیں امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ لی فرماتے ہیں اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ اسرار احکام اور کثیر خبروں کا علم غیب ہے وہ وحی کے ذریعے انہیں حاصل ہوا ہے ام یریدون قیدہ فاللذین کفروہم المکیدون یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں ام لہم الہن غیر اللہ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے سبحان اللہ عم ما یشرکون اللہ ان کے شرک سے پاک ہے تفسیر سراط الجنان یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مشرکین زبانی طور پر ہی آپ کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں اور دار الندوہ میں جمع ہو کر اللہ تعالی کے حبیب نبی حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں اور ان کی دھوکہ دہی اور فریب کا وبال انہی پر پڑے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے فریب سے محفوظ رکھا اور بدر میں مشرکین کو ہلاک کر دیا اَمْ لَهُمْ إِلَاهُنْ غَيْرُ اللَّهُ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے یعنی کیا اللہ تعالی کے علاوہ مشرکین کا کوئی اور خدا ہے جو انہیں روزی دیتا ہو اور انہیں اللہ تعالی کے عذاب سے بچا سکتا ہو حالانکہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی معبود ہی نہیں ہے اور اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک ہے وَإِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہے تفسیر سراط الجنان کفار مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اَوْ تُسْقِطَسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفَا ترجمہ یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے اللہ تعالی ان کے اس مطالبے کے جواب میں فرماتا ہے کہ ان کا کفر اور دشمنی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اگر ان پر ایسا ہی کیا جائے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے اور یہ لوگ آسمان سے اسے گلتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو بھی اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے اور دشمنی کی وجہ سے یہی کہیں گے کہ یہ تو تہ در تہ بادل ہے اور ہم اس سے سہراب ہوں گے اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے ترجمہ اور اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر چادو کیا ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے نصیب میں ایمان نہ ہو تو بڑا موجتہ دیکھ کر بھی اسے ہدایت نہیں مل سکتی فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي فِيهِ اسْعَقُونَ تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے تفسیر سراط الجنان یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مشرقین دشمنی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنے کفر سے نہیں پھریں گے تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے اس دن سے مراد پہلی بار سور پھوکے جانے کا دن ہے اور بعض مفسرین نے اس سے موت کا دن بھی مراد لیا ہے جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی تفسیر سراط الجنان یعنی مشرقین کو بے ہوش کر دیے جانے کا دن وہ ہے جس میں ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا بلکہ الٹا انہیں نقصان پہنچائے گا اور نہ ان سے عذاب دور کر دینے میں کسی کی طرف سے ان کی مدد ہوگی یاد رہے کہ کافروں کو ان کے فریب تو کچھ کام نہ دیں گے جبکہ دنیا میں ایمان قبول کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کا ایمان لانا ضرور کام آئے گا جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفعہ دے گا ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی بڑی کامیابی ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ وَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ظالموں کے لئے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کے لئے ان کے کفر کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر لوگ غفلت اور جہارت کی وجہ سے اپنے انجام کو جانتے نہیں اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں آخرت سے پہلے والے عذاب سے مراد یا تو بدر میں قتل ہونا ہے یا بھوک و قحد کی ساتھ سارا مصیبت یا عذاب قبر مراد ہے علام اسماعی الحقی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس آیت سے عذاب قبر کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی قبر میں زندگی عطا فرمائے گا اور اسے ویسی ہی عقل عطا فرمائے گا جیسی دنیا میں اسے ملی تھی تاکہ وہ خود سے کیے گئے سوالات اور اس کی طرف سے دیے گئے جوابات کو سمجھ سکے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جو انعامات یا عذابات تیار کیے ہیں ان کا فہم اسے حاصل ہو وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومِ اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں حفاظت میں ہو اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو اور تاروں کے جانے کے بعد تفسیرِ صراط الجنان وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں اور ممنوعات سے رکے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے رہیں اور جو محلت ان مشرکوں کو دی گئی ہے اس پر دل تنگ نہ ہو بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے اپنے قیام کے وقت اپنے رب عزوجل کی تعریف کرتے ہو اس کی پاکی بیان کرو اس صورت میں حمد سے تکبیر اولہ کے بعد سبحانک اللہمہ پڑھنا مراد ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سو کر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کیا کریں تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت حمد اور تسبیح کیا کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس نے مجلس میں بہت سی لغو باتیں کی تو اٹھنے سے پہلے یہ کلام کہے اس کی لغو باتوں کے مغفرت ہو جائے گی سبحانک اللہمہ وبحمدکا شہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوبو الیک یعنی اے اللہ عزوجل تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں یعنی رات کے کچھ حصے میں اور تاروں کے چھپ جانے کے بعد اللہ تعالی کی تصبیح اور حمد بیان کرو بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات میں تصبیح سے مراد نماز ہے الحمدللہ رب العالمین آج سورہ تور ترجمہ تفسیر کے ساتھ مکمل ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی بارکہ میں دعائے اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے ہمیں دین و دنیا کی بھرائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے آمین بجاہن نبی کلمین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم